بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے ناظرین آج ہمارے لئے آپ کے لئے نئی جوب اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ادارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ایجی سینز کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو جو ناظرین آج کی نئی جوب اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو ویکنسیز ہیں یہ نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن میں آئی ہوئی ہیں ہن میں سب سے پہلے اسسسٹنٹ ڈویزنل انجینئر کی ویکنسیز ہیں یہ چودہ ویکنسیز ہیں جن کو پنجاب میں تقسیم کیا گیا ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایج لیمٹ ہے جو آپ کی تیس سال ہونی چاہیے پلس میکسیمم فائی بیئر ریلیکسیشن یہ آپ کو پانچ سال ریلیکشن دے کر پینتیس ایجر آپ کی ایج ہونی چاہیے اور جو ایج ایجوکیشن کا کریٹریہ ہے اس میں بی ایس تھی ہونی چاہیے آپ کی انجینئرنگ میں ان الیکٹرونکس ٹیلی کام کمپیوٹر سٹیٹکس اور اس کے بعد ہے ایکسٹرنل میجر ان ٹیلی کمپیوٹر انڈ کمپیوٹر پی ای سی سے منڈیٹری ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو دوسری فکینسیز ہے یہ ہے انجینئرنگ سپروائزر کی فکینسیز آئی ہوئی ہیں یہ پچیس فکینسیز ہیں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہے وہ پہنتیس ایئر ہے پہنتیس سال ہے میٹرک کے ساتھ آپ کا تین ایئر کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ایسے سویٹ انجینئرنگ ان الیکٹرونکس کمپیوٹر آئی ٹی انڈ الیکٹریکل اس میں آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ساتھ میں تو اب آپ اپلائی کرنے کے اہل ہیں پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے نیکس پوائنٹ کی طرف جس میں بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ لازم بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دے جائے گا اس میں اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے سولہ گیارہ دوہزار بائیس اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے نیشنل جو پورٹلین کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھینکس فار واشنگ اللہ نگے بان